بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو المزان میوچل فنڈ کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی جائے گی یہاں تک آپ کو انویسٹ کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو کے اندر سکھایا جائے گا اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کو یہاں پہ ایسے ہی ویڈیوز ملتے رہیں گی یہ ایک اس کا نام بھی المزان میوچل فنڈ ہے اور یہ ایک ایک ویڈی فنڈ ہے ایک ویڈی فنڈ سے مراد ایسے فنڈ جو کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرتے ہیں یعنی وہاں پہ شیئر خریدتے ہیں اس کا جو انویسٹمنٹ اوبجیکٹیو ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کو کیپیٹل گین دینا اور ڈوینڈنٹ بھی دینا آپ کی انکم کے درو مطلب اس انویسٹمنٹ کے درو آپ دو طرح سے منافع آپ کو ملے گا ایک تو آپ انویسٹ کریں گے تو یہ جو کمپنی ہے یعنی کہ یہ جو فنڈ کے جو ہولڈرز ہیں جو کمپنی جو فنڈ کو چلا رہی ہے وہ آگے سے شیئرز خریدیں گی اب اس شیئر کی قیمت بڑھے گی تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا پلس وہ جو کمپنی کے جس کمپنی کے شیئر خریدیں گے اس پہ منافع بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا اس کی انویسٹمنٹ جو سٹیٹرجی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ المزان میوچل فانڈ ایز شیری کمپلائنٹ اوپن اینڈ ایکوٹی فانڈ وچ پریمیلی انویسٹ ان ایکوٹیز یعنی کہ یہ سٹاک کے اندر انویسٹ کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے میشن کیا کہ اس کا جو سیونٹی پرسنٹ ہے وہ سٹاک ایکسینج کے اندر انویسٹ رہتا ہے وہ ڈیلی بنیاد پر چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو سیونٹی پرسنٹ کا ہم نے ایم بنایا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اس میں انویسٹ رہنا چاہیے اس کو ہم ڈیلی چیک کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ یا کم نہ ہو جائے باقی جو رومینی ایسٹس ہیں وہ تھلٹی پرسنٹ کیش کے اندر انویسٹمنٹ ہوتے ہیں یا نیر کیش کے اندر مطلب ایسی جگہ پر انویسٹ کی جاتے ہیں جہاں سے ان کو کیش میں کنورٹ کیا آسانی سے جا سکے تاکہ جو لوگ پیسے ویڈرا کرتے ہیں ان کو فوراں سے پیسے دیے جا سکے جو کی ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ ہے اور ایک اچھا بینچ مارکی ہے ان کا پروفیشنل مینجمنٹ اور ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے اور جو سپر ویجن ہے اس کی وہ ڈاکٹر امران اشرف عثمانی کے انڈر ہے اگر آپ اس فنڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے یہ گول ہیں تو پھر یہ فنڈ آپ کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے لانگ ٹرم مطلب آپ کو لمبے عرصے کے لیے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک لاکھ انویسٹ کیا اور آپ کو دو مینے بعد پیسے واپس آئیے اور آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ وہاں پہ اچھا منافع ملے گا تو پھر آپ بھول جائیں آپ کو اس پہ لمبے عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اس کے بعد اڈیورسی فائیڈ ایکوٹی فانڈ تو مطلب ایک لمبے عرصے کے لیے انویسٹ کریں گے ایکوٹیز کے اندر سیکیورٹیز کے اندر تو آپ کو اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا رسک ہائی ہے دیفنیٹلی لیکن وہاں پہ اچھا منافع بھی آپ کو ملے گا فانڈ فیکٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ ایک ایک اپن اینٹ فانڈ ہے یہ ایک 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 ایکیوٹی فانڈ ہے اپن اینٹ سے مراد ہوتا ہے کہ جب چاہے ان ہو جائیں جب چاہے آپ پیسے واپس نکلاوا سکتے ہیں ایکوٹی مطلب سٹاک ایکسچینج کے اندر 1995 سے یہ فنڈ چل رہا ہے آپ حساب لگا لیں کہ 29 سال ہوگی اس فنڈ کو اس کا سائز 4.79 بلین ہے KMN 30 بنچ مار کو یہ فالو کرتا ہے رسک اس کے پروفائل ہائی ہے اس کے اندر چار قسم کے یونٹ ہوتی ہیں مینجمنٹ فیز اس کی 2% ہے مطلب جب آپ پیسے انویس کرتے ہیں تو 2% انسٹینٹلی 2000 آپ کا کٹ جاتا ہے ایکچول فیز جب بھی 2% ہے فنڈ اینڈ لوڈ بھی 2% ہے بیک اینڈ لوڈ تقریبا تقریبا نہ ہونے کے برابر ہی ہے ریٹنگ اس کی اچھی ہے اب اگر ہم لوگ اس کی فنڈ پرفارمس دیکھ لیں تو یہ جناب لاسٹ یئر 2023 شوپس کے اندرس نے 74.84% کا ریٹن دیا ہے مطلب ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر 74,840 رپے کا آپ کو منافع ہوا ہے پچھلے کچھ سال کا ریکارڈ موجود ہے جو کہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہتا ہے 2021 کے اندر 32.51% تھا جو کہ بہت زیادہ منافع تھا 20 کے اندر بھی اچھا منافع تھا اس کے علاوہ 19 کے اندر تو آپ ٹریک ریکارڈ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی منتلی فانڈ رپورٹ بھی موجود ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پہلے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایکچول کتنی ایکسپینس ہے 3.476% ہے مطلب ایک لاکھ پر آپ کا جو سال کی کٹ ہوتی ہوگی وہ 3400 رپی ہوگی جو کہ یہ ایکسپینس ریشو میں کٹ جائے گی باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ لوگ ٹاپ ٹین ایکوٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ اس نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ ساری جہاں پہ چیزیں موجود ہیں میں یہاں پہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یہ فانڈ رپورٹ بھی لنک کر دوں گا تو آپ وہ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو میری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جائیں اور اس پہ لاغن کریں لاغن جب آپ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پورٹ پھولیو آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فنڈ ایس ٹرانزیکشن پہ جانا ہے اور انویسمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ فنڈ سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ شریق کمپلائنٹس ایکوٹی فنڈز میں آ جائے گا ایکوٹی کے اندر آتا ہے اور مزان اسلامی علمیزان میوشل فنڈ آ جاتا ہے اور یہاں سے آپ لوگ صرف ایک ہزار کی انویسمنٹ سے اس پر سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے میتھرڈ سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس میتھرڈ کے تو آپ پییمنٹ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ آپ کتنی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ بینک آپ کو بتا دے گا کہ ایک لاکھ پہ ساٹھ روپیہ بینک بھی آپ سے چارج کرے گا تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ کال بینک نمبر آپ نے دینا ہے اپنا کوئی بھی پرسنل نمبر دے دیجئے گا اوکے کر کے آپ کے سامنے ایک کوڈ آ جائے گا اور اس کا طریقہ کار میں نے اپنی جو اکاؤنٹ اوپننگ کی ویڈیوز کے اوپر مکمل گائیڈ کیا تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں وہاں سے آپ کو سارا پرسیجر بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آگے ہمیں پیمنٹ یہاں پہ کیسے ٹرانسفر کرنی ہے یاد رکھیں یہ فائدر کا 15% ٹیکس بھی کٹے گا اور نان فائدر کے لیے 30% ٹیکس کٹے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس میں اضافہ ہو چکا ہے بلکہ ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے لیکن ان فانڈز کے اوپر جن کی جو جو کہ میڈیم رسک فانڈ ہیں یا لو رسک فانڈ ہیں جو کہ ڈیل ہی آپ کو منافع دیتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا ہے اب ان کے اوپر انویسمنٹ کرنا میرے خیال میں کوئی زیادہ سوٹیبل یا اکل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ